دنیا بھر میں چوبیس سے تیس اپریل تک حفاظتی ٹیکاجات سے متعلق آگائی مہم چلایا جاتا ہے اس زمان میں محکمہ سمیت حکومت بلوشتان توسیم پروگرام برائے حفاظتی ٹیکاجات کے توسط سے اور اپنے شراکتی اداروں یونیسیف ویچو کے تعاون سے ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکاجات پر پور انداز سے پورے صوبے میں ہم منانے جا رہے ہیں اس سال ہمیں پاکستان پیڈیٹک ایسوسیشن کا بھی خاص تعاون حاصل ہے اور وہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی میاک کر رہے ہیں آج کے اس پریس کامسلرز پر ہم پاکستان پیڈیٹک ایسوسیشن کی ذمہ داروں کی موجودگی کا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی بھی پاکستان پیڈیٹک ایسوسیشن کی بھی اونرشپ ہے لہذا ہم پی پی اے بلوشتان کی انتہائی مشکور و ممنون ہیں بلوشتان میں ای پی آئی پروگرام کام کر رہی ہے اس پروگرام کی توسط سے ایک سال سے کب عمر بچوں کو گیارہ مختلف بیماریوں کے تداروں کے لیے حفاظتی ٹیکجات فرام کی جاری ہیں جن میں تبدک، پولیو، کالا یرکان، کالی خانسی، خنناک، تشند، گردنطور، اسحال، خسرہ اور ربیلہ شامل ہیں یہ حفاظتی ٹیکجات عوام کو مفت فرام کی جاری ہیں حکومت بلوشتان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس سہولت کو عوام تک تین طریقوں سے عوام تک پہنچا رہی ہے جس میں فکسائیڈ یعنی شہروں کے نزدیک اسپتالوں میں پھر آوٹریچ ویکسینشن سینٹر کے ذریعے یعنی وہ آبادی جن کے رسائی اسپتالوں تک مشکل ہو اور ان کے گلی محلوں میں کسی مخصوص اور آسانی سے رسائی والے جگہ میں خاص انتظام کے ذریعے یا پھر ایسی دور پھیلے ہوئی آبادیوں تک پہنچنے کے لئے موبائل ٹیموں کے ذریعے جو کہ نہ تو اسپتالوں میں پہنچ پاتے ہیں اور نہیں آوٹریچ سیشن میں پہنچ سکتی ہیں یہ آبادیاں خاص انتظام کے ذریعے ہم رسائی کر پاتے ہیں کیونکہ بلوشتان کا میلے وقوع بہت ہی سبر آزما ہوتا ہے یہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں بھی پہنچ سکیں جہاں پر فور بائی فور گاڑی کی بھی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے جیسے خوزدار تربت کے پاڑی سلسلے چاغی اور واشوک کے ریگستان گوادر اور لسویلہ کی ساحلی پٹی پر بسنی والی آبادی یا پھر جو برلولائی کی دور درز آبادیاں ہوں ہم وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں ہر سال ای پی آئی پروگرام چار لاکھ پچاس زیادہ سے زیادہ بچوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت پورے بلوشتان میں آٹھ سو انیس سرکاری اور اکتیس غیر سرکاری صحت کے مراکز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو حفاظتی ٹیکوں کی سولت پہنچا رہے ہیں ان میں بھی ایک سو چیالی سینٹرز ویکسینیٹر کی کمی کی وجہ سے غیر فحال ہیں اس وقت بارہ سو تیس آٹریچ اور موبائل ٹیمز پورے بلوشتان میں تشکیل دی چکی ہیں دی جائی دی چکی ہیں بلوشتان میں سات سو تیراسی یونین کانسل میں ایپی آئی کی فکس سائٹس موجود ہیں جبکہ اب بھی دو سو چور یونین کانسل ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایپی آئی سائٹ موجود نہیں ہے اس طرح صرف اٹھاون اٹھاون فیصد ایسے گورمنٹ کی اسپطال ہیں جہاں پر کوئی ایپی آئی کی سولت موجود نہیں ہے اس وقت بھی پروگرام میں تقریباً ایک ہزار سے زائد ویکسینیٹر کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اس وقت اگر ہم اس تفریق کو بلوشتان کی زمینی پھیلاؤ کی بنیاد پر کریں تو ہمیں تقریباً دس ہزار کے قریب ٹرینڈ افرادی قوت کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اپنے عداف تک بہ آسانی پہنسے گئے بلوشتان میں ہر سال بچے مختلف طبی پیچھدگیوں کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں جن میں اکثر اموات ان طبی پیچھدگیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ ای پی آئی پروگرام کی حدفی امراض کی وجہ سے لائق ہو جاتی ہے جن کی ویکسین مفت فرام کی جاتی ہے اور ان اموات کو آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے صرف چھے دفعہ پیدائی سے لے کر پندرہ ماہ کے عمر تک کے بچے کی بچوں کو اگر ای پی آئی سینٹر یا آوٹ ریچ اور موبائل ٹیم کے پاس لے جا کر ویکسین کروائی جائے تو ان بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے ملوشتان میں سروے رپورٹ کے مطابق صرف اٹھتیس فیصد بچے ایسے ہیں جن کو شیڈول کے مطابق تمام ویکسین لگ چکی ہیں اور جن کی عمریں دو سال سے کم ہے ہفتہ برائے آگائی حفاظتی ٹیکاجات بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان والدین تک اپنا پیغام پہنچا پہنچا سکیں جو اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکاجات لگوانے میں کتراتے ہیں یا ان ٹیکوں سے متعلق خدشات رکھتے ہیں اس ہفتے ہماری زلی ٹیموں مختلف زلی ٹیمیں مختلف شعور آگائی کے سیشن کے ساتھ لوگوں کے گلی میلوں اور گھروں تک یہ ویکسین پہنچائیں گے آپ صافی حضرات کی توصد سے یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے تمام اہل صوبے سے اپیل کرتے ہیں کہ ان جان لیوہ اور خطرناک بیماریوں سے بچانے کیلئے اپنے اور اپنے مستقبل کے میماروں اور پھول جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے اپنے قریبی ای پی آئی سینٹروں میں یا ہماری ایٹ آٹریچ ٹیموں سے مفتر لگوائیں اس زمن میں ہم صافی بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام گھر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس حوالے سے لوگوں میں شعور آگائی پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت بلوشتان میں تمام بلوشتان میں ہمارے تمام ازلہ میں یہ ہفتہ منایا جا رہے اور آپ صافی برادری سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے صافی حضرات تمام ڈسٹرکس میں بھی ہیں کوئٹہ کے علاوہ لہٰذا آپ لوگ ان سے ہماری یہ گزارش ہوگی آپ لوگ ان سے بھی رابطہ کریں تاکہ وہ ہماری اس شعور آگائی کی مهم میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری برپور انداز سے کوریج دیں آپ لوگ ہمارے کان اور آنکھیوں نہ صرف ہیلت کے حوالے سے ہر حوالے سے ہمیں آپ کی مدد ضرورت ہے ایڈیوکیشن میں علماء کے حوالے سے مذہبی حوالے سے ہر حوالے سے ہمیں صافی برادری کا تعاون چاہیے اور یہ جو ہے ہم ایک ہفتہ منا رہے ہیں جو شعور آگائی کا ہفتہ ہے تو اس میں شعور آگائی کے لئے تو صافی برادری کی تو مدد کی ضرورت پڑے گی میں بلکہ دوبارہ اپنی بات دوراتا ہوں کہ نہ صرف شعور آگائی میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی آپ لوگوں کا کردار بہت بڑا کردار ہے سیاسی حوالے سے دینی حوالے سے ہر حوالے سے تو آپ لوگ یہ سوال جو آپ لوگ کر رہے یہ تو میں آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم لوگ کی آپ لوگوں کے بغیر ہم اپنی کوئی ایکٹیوٹی سوسائٹی بھی اپنی ایکٹیوٹی کامیاب نہیں کر سکتی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ لوگوں کا شبوریہ بھی آدھا کیا یہ جو ففٹی ایٹ پرسنڈ میں ہم کریں اپنی سائٹس نے اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہم نے یہ بھی منشن کیا کہ اگر ابھی آبادی کی لیاز سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک آزار ویکسینیٹرز کی کمی ہے وہ ایک آزار ویکسینیٹرز ہمیں چاہیے ہوں گے تمام بلوچستان میں تمام سائٹس کو فنکشنل کرنے کے لئے اپنی اور ہیلتھ کے حوالے سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہیلتھ کے سارے کمپونٹس بڑے ٹیکنیکل ہیں اگر میں دل کا ڈاکٹر ہوں تو میں سکن کا کام کرتے ہوئے مجھے بہت ٹائم لگے گا دوبارہ وہ سیکھنے میں تو از ایک سینیٹر ہائر کرنا پھر ان کی ٹریننگ کرنا پھر ان کو ڈیپلائے کرنا فیلڈ میں تو وہ بڑا ایک مشکل اور مطلب وہ ٹائم لینے بارہ مرالہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ڈی جی صاحب اور گورنمنٹ اپ بلوچستان ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی توسط سے فیلال کوئی ساڑھے تین سو پوسٹس اناؤنس ہوئے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں جو بہت جلد ان پہ جو انا ٹیسٹ انٹرویوز کر کے اور وہ ٹیکنیکل لوگ برتی کیا جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ فیٹی ایٹ پرسنٹ جو آبا جو سائٹس ہمارے جن جدر ویکسینیٹرز نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہم کوریج نہیں دے رہے ہیں ادھر ہم آوٹریچ ٹیمیں بیج رہے ہیں آوٹریچ ٹیم آپ بھی صافی حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کیمپینز میں ہمارے ویکسینیٹرز آ کے کسی کے بیٹک میں ریکویسٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے سات بچوں کو ہمسائیوں کو بلاتے ہیں دس پانچے گلیوں سے وہاں پہ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو اپی آئی سائٹ کے علاوہ ہم آوٹریچ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ہم موبائل ٹیمز بیجتے ہیں وہ موبائل ٹیمیں دو ویکسینیٹر اور دوسرے ہیلتھ سٹاف کے ساتھ جا کے دو سے تین دن فیلڈ میں لگاتے ہیں جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ بچوں کو ویکسینیشن کر کے وہ واپس آتے ہیں ہم نے منشن کیا ہوا ہے یہاں پہ بلوستان کا سالانہ ساڑھے چھار لاکھ آبادی ایک سال سے کم بچوں کی ہے جن کو ہم ویکسینیشن کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ ان ایک سال میں اگر ہمارے بچے نہیں آ پاتے تو ہم نے اس کا عدف دو سال تک بھی کیا ہوا ہے کہ اگر بچے دو سال تک بھی اے جے تو ان کو بھی ہم یہ موقع فرام کرتے ہیں کہ وہاں کے اپنے ویکسینیشن کمپلیٹ کریں بولا میڈیکل کمپلیکس میں ہوں اور پی پی ایک پاکستان پی ڈی آٹک ایسٹویشن بلوستان برانچ میں پریزیڈنٹ ہوں اس حوالے سے میں پورے صحافی برادری کا اور پریس کلپالوں کا تعدل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہفتہ آگائی مہم ویکسینوں کا ہے آپ پورے ہفتہ عملوں کے ساتھ دیں گے اور ہم لوگ پاکستان پی ڈی آٹک ایسٹویشن مختلف جگہوں پہ بی ایم سی میں سیور ہسپٹل شیخدہ ہسپٹل مختلف جو ہسپٹل ہے وہاں پہ ہم لوگ واگ کریں گے اور نرسنگ اسکول ہے میڈیکل کالیج ہے ہم لوگ اپنے پریزیمٹیشن کریں گے سیمین آرز کریں گے ہفتہ آگائی مہم اور اس میں جو ہمارا جو ہے کہ سیحت لمبی اور سیحت مند زندگی سب کے لیے جو لوگو ہے اس کو ہم نے زیادہ وہ کرنا ہے